عوض باللہ من الشہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین علی کامرن ڈلوں حاضر خدمت ہے پروگرام ازار خیال میں ناظرین ہم اکثر پولیٹیکلی گفتگو کرتے رہتے ہیں سیاسی ڈسکیشن ہوتی ہے پاکستان کے سیاسی منظر نامے پہ اور دیگر امور پہ بات ہوتی ہے آج میں تھوڑی سی چاہوں گا کہ دو کتابیں میرے والد محترم چودی محمدین ڈلوں ایروکیٹ صاحب نے لکھی تھی چونکہ ایک کتاب لکھی تھی انہوں نے ریولوشن آر رسپائٹ نائنٹین سکسٹی ٹو کے اندر دوسری کتاب انہوں نے لکھی تھی ڈیفیٹ آر وکٹری یہ تقریباً نائنٹین سکسٹی فور کے اندر لکھی تھی ریولوشن رسپائٹ جو پہلی کتاب انیسو باسر اور تیسر میں پرنٹ ہوئی تھی تین سے چار دفعہ پبلکیشنز کے حوالے سے تو جو ڈیفیٹ آر وکٹری ہے نائنٹین سکسٹی فور میں یہ لکھی گئی تھی تو اس میں پبلشت بائی تعمیر وطن پبلکیشن لہور نائنٹین سکسٹی فور تو یہ میرے والد صاحب جو ان کا میں انٹرڈیکشن بھی چاہوں گا سوڑا صاحب کو کروا دوں انہوں نے جو وقالت جو کی تھی پور پارٹیشن کی تھی نائنٹین فورٹی فائیو سے فورٹی سیون کے درمیان وکیل ماشاءاللہ بن گئے تھے جب پاکستان بنا پاکستان کے بنتے ہی اپنی انہوں نے پریکٹس کا آغاز بھی کیا تھا اور الحمدللہ اس خوشی اور نویر کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا ایک سلسلہ جو تھا انہوں نے چونکہ اس سے پہلے پارٹیشن کے حوالے قائد عظم محمد علی جناس صاحب جو ہمارے فاؤنڈر فائدر تھے ان کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا تھا انہوں نے اس وقت تاریخ کے حوالے سے یہ دونوں جو بکس لکھی تھی چونکہ وہ آئی وٹنس کے طور پر کہا کرتے تھے کہ یہ کتابیں میں نے لکھی ہیں کیونکہ اس وقت جو ان کے شانہ بشانہ نوجوان جو اس وقت سٹوڈنٹس تھے ان کے ساتھ کام کرتے تھے تو ان میں کہیں میرے والد صاحب بھی اس ٹیم کا حصہ تھے تو لاہور ایف سی کالج سے انہوں نے پارٹیشن تعلیم حاصل کی تھی تو اس وقت بھی جو سٹوڈنٹس تھے ان کے ساتھ ان کا الہاق تھا ملک کے جو سٹوڈنٹ کی فیڈریشنز ہوتی ہیں اس میں نوجوان اپنے ایکٹیویٹی کرتے ہیں ان کا زیادہ رجان زیادہ اس طرف تھا کہ پاکستان کے لیے جو کام کیا جا رہا تھا تو تمام نوجوان ملک کے قائد عاظم محمد علی جناہ صاحب کی جو فرنٹ لائن تھی اس میں وہ کام کیا کرتے تھے تو اس کے بعد انہوں نے جب پاکستان وجود میں آ گیا تو کچھ حصے کے بعد انہوں نے کتابوں کا لکھنے کا سلسلہ شروع کیا نائنٹین سکسٹی فور میں دو کتابیں اپنی مکمل کی باسر اور چو سر میں تو یہ کتابیں ہیں ٹوٹلی پاکستان کی ہسٹری سے ریلیٹڈ چونکہ پاکستان کی جو تاریخ ہے جو شخص آئی ویٹنس کے طور پر لکھتا ہوگا یقیناً وہی جو حالات تھے وہ لکھے گئے ہیں تو یہ کہا یہ جاتا ہے کہ اصل جو تاریخ ہے وہ ہماری ان کتابوں میں موجود ہے ہمارے بچوں کو ہمارے مسئل کے ممار چاہیے انہیں پڑھنا اور اسے سٹڈی کریں گے یقیناً تاریخ سے ان سے زیادہ ان کو معلومات ملیں گی چونکہ یہ دونوں کتابیں انگلیش میں ہیں اور اس وقت ہم دوبارہ اس کو پرنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو یقیناً آئندہ چاند ماہ میں یہ کتاب دوبارہ مارکن میں اویلیبل ہوگی اس کو ہم کوشش کریں گے کہ مزید پرنٹ ہونے کے بعد اس کو ہم کوشش کریں گے اس کو اردو میں بھی لے کر آئیں تاکہ جو ہمارے نوجوان بچے بچی ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں اسے کتابوں کو پڑھنے سے جو پاکستان کی اصل تاریخ ہے اس سے ان کو مبستگی ملے گی انہیں انفومیشن ملے گی انہیں پتا چلے گا پاکستان کن جدو جہر سٹرگل کے بعد جو وجود میں آیا تھا چونکہ اس میں انہوں نے نیشنل اور انٹرنیشنل ایشیوز کے اوپر ساری گفتگو جو اس میں آپ کو مل جائے گی اور اسے میں کوشش یہ بھی کروں گا جب اسے میں کمپلیٹ کروں اردو میں لانے کے بعد اس کو میں سیڈی میں بھی لے کے جاؤں گا اس میں بھی آپ کو انشاءاللہ یہ اپرشنیٹی اویل ہوگی فیوچر میں تو ابھی رائنو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کی جو دونوں میں سے ایک کتاب ہے ریولوشن آر رسپائیڈ ناؤ اسے ہم ورکنگ آن دس بک تو یہ ہوپولی آپ کو تقریباً دو سے تیر ماہ تک انشاءاللہ مارکن میں اویلیبل ہوگی مل جائے گی تو اس کو کوشش بھی کریں گے کہ مائنس پرائز میں رکھا جائے تاکہ ہمارے جو سٹوڈنٹس بچے بچیاں ہیں جو یونیورسٹی کالج میں پڑھتے ہیں بچے وہ اسے پڑھیں اور اپنی جو ہسٹری ہے پاکستان کی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں چونکہ اس میں کشمیر کے اوپر بہت لکھا گیا ہے اس میں تاریخ کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے اور کچھ اس میں چیزیں ایسی بھی پائی گئی ہیں جو انٹرنیشنل جو ایشوز تھے ان دنوں نائنٹین فورٹی فائیب سے لے کر آن ورڈ سکسٹی ٹو تک جو ایوب خان صاحب کا دور تھا اس سے ریلیٹڈ جو فیڈ مارشل محمد ایوب خان صاحب کے جو انہوں نے کیوں مارشلہ لگایا فیڈ مارشل بنے کیا حالات ایسے بنے تھے کیونکہ ان کتابوں میں کافی انفرمیشن آپ کو ملے گی کیونکہ انہوں نے ریسکیو کے حوالے سے لکھا تھا کہ انہوں نے جو اس دور میں اگر مارشلہ لگایا ہے تو قوم کو ایک ریسکیو کرنے کے لیے آئے ہیں ریسپائٹ کا مطلب تو ان کا یہی تا ریولیشن کا تو آپ کو اندازہ ہے کہ انقلاب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسے ہم اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اگر ریسپائٹ کا ہم ذکر کرتے ہیں تو ایسا ہے ناظرین جیسے کہ ایک پرندہ فلائی کرتا ہے بہت دور تک اس کا سفر ہوتا ہے کیونکہ وہ سفر کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے کسی بھی جگہ وہ رکھتا ہے پہاڑ کے اوپر چوٹی کے اوپر تو چند سیکنڈز کے لیے رکھتا ہے سانس لیتا ہے پھر اس کے بعد فلائی کرتا ہے لیکن جو اس کا وہ ٹائم پریڈ چند سیکنڈز کا یا ایک منٹ کا یا دو منٹ کا ہوتا ہے وہ ریسپائٹ ہوتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ اسی اپروش میں انہوں نے یہ لفظ یہاں پر استعمال کیا کہ ریسپائٹ جو اس وقت قوم کو انہوں نے کیا ریسکیو کیا ریسپائٹ ریسکیو کا ورڈ بھی یوس کیا جاتا ہے لیکن میرے والد محترم نے اس وقت اس لفظ کو سنبھال کے رکھا اور یہاں پر انہوں نے اس کو یوس کیا کہ یہ ریسپائٹ جو قوم کو ملا ہے اس میں وہی لمحہ تھا جو ان کے دس بارہ سال کا دور تھا اس دور کو انہوں نے اس میں کوشش کی ہے کہ کجزے میں بند کر کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے تو دوسری کتاب یہ بھی پاکستان کی ہسٹری ہے اس میں یقینا جو ہسٹری کے سوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مواد پایا جاتا ہے تو یقینا آنے والے وقت میں آپ ان دونوں سے کتابوں سے استفادہ حاصل کر سکیں گے میری کوشش یہی ہے کہ میں کم وقت میں زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں اور اس کے جو کوشش کریں گے ہم اس کی پرائیسز بھی منیمم پرائیسز ہوں سوڈنٹس کے لیے جو جتنی آسانی سے وہ پرچیز بھی کر سکے اور ہم کوشش کریں گے آپ کی یونیورسٹی کالج لائبریڈیوں میں ہر جگہ پہ یہ کتابیں ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے کتابیں وہاں پڑی ہوں جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے پرچیز کرنے کی پرچیزنگ پاور نہ ہو تو اب اپنا وقت قیمتی وقت نکال کر ان لائبریڈیوں میں جا کر بیٹھ کر پڑ بھی سکیں تو میری کوشش ہوگی کہ ہنڈرز کے قریب میں مختل لہور کی لائبریڈیوں میں اس کی کاپی تقسیم کر کے ادھر لگا دوں گا تو انشاءاللہ آپ کو نیٹ کے ذریعے تمام انفرمیشن مل جائے گی کہ اس کی جو بکس کی جو نئی ایڈیشن ہے یہ کہاں کہاں پر اویلیبل ہے وہاں سے آپ جا کے بیٹھ کے جب بھی آپ کا قیمتی وقت آپ کے پاس ایکسٹرا تو اس کو آپ وہاں پر یوٹلائز کر کے اس انفرمیشن سے فائدہ لے سکتے ہیں تو یہ تھا میرا مقصد تو یہی تھا کہ آج میں تھوڑا سا آپ کو ان کتابوں کے حوالے سے بھی بتاؤں چونکہ اب یہی ایک سسپنس کی صورت میں ہے کہ جب آپ پڑھیں گے اس کا فیڈبیک دیں گے تو مجھے یقین آئے گا یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں آپ نے پڑھ لیا ہے پڑھنے کے بعد جب آپ مجھے فیڈبیک دیں گے مجھے یقین ہوگا کہ آپ تک یہ جو میری ایفرٹ سے کوشش ہے وہ پہنچ گئی ہے اور آپ نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا ہے سابوں کو پڑھیں گے اس کے بارے میں اس انفرمیشن کو آپ کے مائنڈ میں جب آپ رکھ لیں گے اور ایکزیم میں جائیں گے تو جب اس سے ریلیٹڈ آپ پاکستان کی تاریخ کے بارے میں جب لکھیں گے تو جو ان پرچوں کو چیک کرنے والے ہوں گے تو آپ کو انشاءاللہ یقین اس سے صفادہ یہ ہوگا کہ آپ کے مارکس بھی بہتر آئیں گے اور آپ کے نالج کے حوالے سے کل آپ ایکزیم دیتے ہیں پی سی ایس کا دیں یا سی ایس ایس کا دیں تو یقیناً وہاں پہ بھی آپ کو یہ سپورٹنگ ہوگی بکس تو کیونکہ وہاں پر تاریخ کے حوالے سے جو سوالات آتے ہیں وہ تقریباً یہی آتے ہیں جو ہمارا ماضی ہے وہ کیا ہے کس طرح پاکستان بنا کیا کیا اس میں جو مشکلات آئیں اور کن لوگوں نے بنایا اور کیا اس وقت جو اپوزٹ لوگ تھے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس کو اس کوشش کو روکنے کی کوشش کی ان کو بھی بے نکاب کیا اور جن لوگوں نے اس ملک کے لیے کام کیا ان کو بھی ہائی لائٹ کیا تو یہ یقیناً آپ کے لیے ایک اچھی اپورچنیٹی ہوگی تو میری خواہش ہے کہ انشاءاللہ ویری سون میں کوشش کر کے اس کو مندر عام تک لے کر آؤں اور آپ تک یہ تمام جو بکس ہیں آپ کی خدمت میں پیش کروں پھر اس کے بعد جو اردو اڈیشن آئے گا تب میری کوشش ہوگی تب وہ میں اپنے اخبار کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا کوشش کروں گا کہ ڈیلی بیسس پہ اس کے پیجز اس کے پرنٹ کیے جائیں گے تاکہ وہ آپ کو مارکیٹس میں جا کر اٹھانا نہیں پڑے گا آپ اپنے روز جو نیٹ پر جو میرا اخبار ہوتا ہے اس سے آپ لے کر اسے پڑھ سکیں گے تو میری آج کی یہ کوشش تھی کہ آپ تک میں اپنے جو نیکس پروجیکٹ ہے اس کو ہائیلائٹ کروں تو آج کے سیگمنٹ سے مجھے اجازت دیجئے گا انشاءاللہ اے سلسلہ انشاءاللہ آپ سے جاری رہے گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا اپنے میز پانیلی کامنٹ انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ سلسلہ موسیقی موسیقی